اسلام علیکم میرے تمام دوستوں میرے بھائیوں کیسے امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے زبردست ہوں گے شوق بہت اچھا چل رہا ہوگا اور ویڈیو تو آپ لوگ میں تھی دیکھتے ہیں اچھے طریقے سے تو اس کا تو آپ کا بہت بہت شکریہ اچھا جی اب ہم یہاں پر چلتے ہیں کہ مجھے ایک بھائی نے سوال کیا ٹائم کا خیال کرتے جلدی ویڈیو بنائیں گے مجھے میرے ایک بڑے عزیز بھائی ہیں انہوں نے مجھ سے سوال کیا بیسکلی میری کچھ ویڈیو پاس طور پر کچھ بڑے عزیز بھائی ہیں انہوں نے مجھ سے سوال کیا بیسکلی ایسا تھا کہ میری کچھ ویڈیو جو تھی نا وہ پہلے ڈیلیٹ ہو چکی ہیں یہاں یوٹیوب سے بس مسئلہ مسائل چلتے ہیں آپ کو پتا ہے کوئی اس طرح خاص مسئلہ نہیں ہے کوئی بات نہیں پھر بنا دیں گے اصل چیز کا آپ کو پتا ہونا چاہیے تو ویڈیوز تو بنتی رہتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ نے گرمیاں ہیں انڈے سیو کرنے کی ایک ویڈیو بنائی تھی وہ مجھے مل نہیں رہی ہے تو آپ کیا میرے لئے وہ ویڈیو کا لنک بھیج دیں گے وہ بیسکلی ویڈیو ڈیلیٹ ہوگی تھی تو اس کا مسئلہ کوئی نہیں ہے ہم نئی ویڈیو بنا دیں گے تو میرے بھائی اس سے آپ کو فائدہ ہوگا سمپل طریقہ ہے دو تین ٹپس دوں گا اور گرمیوں کے اندر انڈوں کو سیو کرنے کا طریقے کار بتاؤں گا انشاءاللہ تالہ سو فیصد ورک کرے گا کتنے ٹائم تک ورک کرے گا وہ بھی بتاؤں گا جتنے لئے میرے لئے ورک کی ہے اتنے لئے آپ لوگوں میں سے بھی اس کے ساتھ ورک کرے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے جو میں جتنے بھی میرے پیارے بھائی ہیں جو انہوں نے ابھی تک سبسکرائب کا بٹن نہیں دبایا وہ سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچا کریں اچھا جی اب سب سے پہلے چلتے ہیں جی بیسکلی انڈوں کو سیو کرنا یا ان کی فرٹیلٹی کو بڑھانا ایک بہت بڑا آرٹ ہے بہت سارے لوگ یہاں پر نئی سمجھتے کہتے ہیں ہمارا مرگا ٹھیک ہے مرگی ٹھیک ہے دس انڈے رکھے تھے دو بچے نکلیں ہم نے سولہ انڈے رکھے تھے چھے بچے نکلیں زیادہ بچے نہیں نکلتے کیا وجہ ہے اس کی یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے کچھ انڈوں کی جو ڈریکشن ہوتی ہے نا اس کا خیال کرنا بہت ضروری تھی ہے گرمی بہت زیادہ ہے گرمی شدید ہے اگر ہم انڈوں کی پوزیشن کو صحیح نہیں رکھیں گے تو ان میں خون بن جاتا ہے جب خون پہلے سے ہی بن جاتا ہے نا اس کو پھر پروپر لی اس ٹائم تک ہیڈ نہیں ملتی بچے اندر ہی مر جاتا ہے بنتا ہی نہیں ہے مر جاتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے سردی ہو یا گرمی ہو اسے اینڈے کی دو سائڈے ہوتے ہیں ایک گول والی سائڈ ہوتی ہے ایک نوک والی سائڈ ہوتی ہے بیسیکلے اینڈا اس طرح کر کے ہوتا ہے جو نوک والی سائڈ ہوتے ہیں اس کو همیشہ نیچے کو رکھتے ہیں گول انڈا بھی ہو تو اس میں بھی ایک گلائی زیادہ ہوگی ایک طرف گلائی ک �غلیٰ ہوتی ہے جو جس کی طرف کم گلائی ہو یا نوک جہاں بنی ہو وہ انڈا نیچے کی طرف رکھیں ٹھیک ہو گیا نیچے کی طرف رکھنا ہے اس سے انڈے کی فرٹیلٹی دیر تک رہتی ہے ٹھیک ہو گیا دوسری بات اب جس طرح کہ گرمیاں چل رہی ہیں آپ میرے ایک بھائی کہتے ہیں میں نے پہلے بتایا تھا کہ انڈے جو ہوتے ہیں جب بھی آپ لیتے ہیں تو ان کی نوک والی سیڈ نیچے رکھیں اس کو فریج میں رکھیں فریزر میں نہیں رکھنا فریج میں رکھنا ٹھیک ہے تاکہ انڈا تھنڈا رہے اور میرا ایک بھائی کہہ رہا تھا اس نے سوال کیا تھا کہ یار ایسے خراب ہو جائے گا فریج میں کون انڈے رکھتا ہے پاغل ہو گئے ہو تو یہ وہ میں نے اتنا نہیں اس بات کو فوکس کیا بہرحال کبھی اس نے یہ تجربہ کیا ہوگا کبھی اس نے کہا ہوگا تو اس نے میرے سے آکے ماذت کی بھائی میں سوری کرتا ہوں میں نے آپ کا یہ تجربہ استعمال کیا مجھے یقین نہیں آیا کہ میرے پاس ہیچنگ ہوئی ہے انڈوں کی اور میں بڑا خوش ہوں اور آپ کو غلط کہنے کا سونی سنائی باتوں پر عمل کرنے کا ماذت چاہتا ہوں میں نے کہا یار ٹینشن کوئی نہیں ہے عمل کرو دوسری بات یہ ہے کہ انڈے جب آپ نے اٹھانے ہیں نوک نیچے کر کے فریج میں رکھنے ہیں تیسری بات آپ نے یہ کرنی ہے کہ انڈے ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پر بار بار وہ ہلے نہ دروازی والی شائیڈ پہ نہ رکھو کہ بار بار دروازہ کھولو تو انڈہ ہلتا ہے ہلنے سے انڈہ خراب ہو جاتا ہے آپ اس کو سکیٹ جگہ پہ رکھیں جہاں پہ انڈہ زیادہ ہلے نہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب اب تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انڈہ کتنی دیر تک سہی جاتا ہے اگر آپ نے انڈہ فریج میں رکھنا تو بلیو می بلیو می میں نے میکسیمم ڈیڑھ مہینے بعد بچے نے کلوائے چالیس دنوں کے بعد بھی میں نے فریج سے انڈے نکال کے صاف کیے صاف کر کے میں نے وہ مرگی کے نیچے بٹھائے اور بلیو می اس میں سے بچے نکلے مطبع دس انڈے بٹھائے تھے تو میرے پاس تقریباً چھ بچے نکلے تھے چار انڈے خراب ہو تو گرمیاں ہوتی ہیں مرگیاں بھی اٹھ جاتی ہیں انکیوبیٹر میں پاس نہیں تھا اس ٹائم پر تو تھوڑا بہتا خراب ہونے کا چانس تھوڑا بہتا اشتا کرنے کا چانس بڑھ جاتا اسی طرح میں آپ کو اپنے استاد کا ایک واقعہ بتاتا ہوں جو کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے بڑا مزیدار ہے میرے استاد مطبع جو بھائی صاحب سعید بھائی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک دفعہ مرگی کنا جوڑا لگایا وہ تھا وہ مرگی انڈے دے رہی تھی اب انڈے دے رہی تھی ایک ہمارے ہم سائے دیکھیں کتنا بولتے ہمارے ہم سائے دوانا آپ چلو خیر بارال ماشاء اللہ اچھے ہم سائے ہیں جس طرح کے لیے کھاتے پیتے ہیں اور شور مچانے والے خیر اچھے یہاں پر اب چلتے ہیں میرے استاد نے جوڑا لگایا مرگی ماشاء اللہ انڈے دے گی دس انڈے دے گی کہ کڑک ہوگی اب اس کو ایک دو دن کے لیے ویسی بٹھایا تاکہ اس کی کڑک پکی ہو جائے اب اس کی کڑک پکی کرنی تھی تو انڈے جس دن بٹھانے دینا رات کو مرگی بیمار ہوگی اب سمجھ نہ آئے کہ کیا کریں ان کا کیا علاج کرے کیا نہیں مرگی بیمار ہوگی اب سمجھ مطلب ان کو تو بلکل ہی وہاں گئے یار آج انڈے بٹھانتے ہیں مرگی بیمار ہوگی انڈے ضائع ہو جائیں گے انہوں نے خیر بارال مرگی کا علاج کی انڈے رکھ دیئے فریج میں اب بلیو کریں کم سے کم میرا خیال ہے کوئی دو مہینے بعد دو مہینے بعد مہینے بعد انہوں نے مادیے کو اور کھڑک ہوگی تو انہوں نے ایکسپیریمنٹل طور پر سنبھال کے رکھے انہوں نے انڈے پکڑے انڈے پکڑ کے انڈے پکڑ کے انہوں نے مادیے کے نیچے رکھ دیا انہوں نے کہا بارہ دنوں کے بعد کینڈلنگ کریں گے اگر سمجھ آگی کہ اس میں بچے ہیں تو ٹھیک ہے اگر اس میں سمجھ نہ آئی کہ اس میں بچے نہیں ہیں تو ٹھوٹسوک کے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بلیو کریں میرے استاد نے چھے انڈے نیچے رکھے باقی چار نہیں رکھے تھے چھے انڈے نیچے رکھے اور چھے کے چھے میں سے بچے نکلے دو مہینے بعد میں نے دو مہینے والا تجربہ نہیں کیا ڈیڑھ مہینے تک تو مجھے پتہ نکلاتے ہیں ٹھیک ہوگا دو مہینے والا قطع طور پر مجھے نہیں پتا تو وہ میرے استاد کا مانت آنا تجربہ ہوا تھا تو مجھے یقین آیا کہ نہیں آ رہا جس کو زندگی دینی ہے نا خدا نے جس کو اللہ نے زندگی دینی ہے اس نے بیجن دنیا میں آنا ہی آنا ہے تو یہ تجربہ کام کرتا ہے یہ تجربہ ہنڈر پرسنٹ ہو کے ہے یہ عزمائی ہوئی چیز آپ لوگ میں سے شیئر کرتے ہیں تاکہ بہت سارے لوگوں فائدہ ہو فریج میں رکھیں گرمیوں میں سیو کریں انڈے کو اس کے بعد اپنے اور کرنا ہے جب آپ نے فریج کے انڈے رکھے ہوئے باہر نکال لے ہیں تو کم سے کم ان کو گھنٹا دو گھنٹے روم ٹیمپریچر پر رہنے دیں مطلب اپنے کمرے میں رکھ دیں پنکھا لگاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے تاکہ انڈا تھنڈا ہوتا اوپر پانی سے آس آ جاتی ہے پھر آپ جدھر بھی انڈا بٹھائیں گے وہ پانی لگا ہوگا تو مرگی کو بھی ریٹیشن ہوگی تھنڈا تھنڈا لگے گا یہاں پر مٹی ہے یا کچھ اور ہے وہ انڈے کے ساتھ چھپک جائے گا انڈا گندہ ہو جائے گا اچھا نہیں لگتا انڈے کو ساف کر کے بٹھائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو پتہ لگیں گرمیوں میں بھی کوئی بچے نکلوانا مشکل نہیں ہے مرگی کو ٹھنڈی جگہ پہ بٹھائیں گے تو مرگی بچے بھی نکال لے گی خیال کر کے بٹھانا ہے کہ اتنی گرمی نہ ہو کہ مرگی اوپر انڈوں پہ بیٹھی بیٹھی مار گئے تو ان ساری چیزوں خیال رکھیں انشاءاللہ آپ کو اچھا زلد ملے گا اگلی ویڈیو میں جلدی حاضر ہوں گا تب تک مجھے اجارتیں آپ کا بھائی شانی جٹ اللہ حافظ